اسلام علیکم اور بہترین آمنی بھی سب سے پہلے تو تمام مسلمان اسلام کو عید الہدہ کی دھیروں مبارک بات آج جن کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں ان کا نام عبرہم علیہ السلام ہے اور آج عبرہم علیہ السلام کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں عبرہم علیہ السلام 1996 بی سی ای میں وہ ار کے شہر میں پیدا ہوئے جو کہ موجودہ عراق میں شامل ہے عبرہم علیہ السلام 1820 سی ای میں اللہ کو پیارے ہو گئے وفات پا گئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پدائش 1996 بی سی کی ہے اور وفات 1821 بی سی کی ہے تو بتانا جے چاہ رہا ہوں اس بات کو کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ جو آپ کے بی سی ای سال تھے ان کو ختم ہونا تھا اس لیے پھر یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا تھے عبرہم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں اور پہلی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا جن کے بطن سے حضرت سہا علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کی دوسری بیوی کا نام حضرت حاجرہ تھا جن کے بطن سے اسم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ وہی اسم علیہ السلام ہے جن کو قربانی کے لیے عبرہم علیہ السلام لے کر چلے گئے تھے اور جب عبرہم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے اسم علیہ السلام کو سنایا تو بیٹے نے کہا تھا کہ بابا جان جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کر گزریں بے شک آپ مجھے سابرین اور شاکرین میں پائیں گے اور اسی بات کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تو آپ کی اولاد میں جیسا کہ پہلے دو بیٹوں کے نام تو میں نے بتا دیئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی دو بیٹیاں بھی تھیں جن میں سے ایک بیٹی ظلم علیہ السلام تھی دوسری بیٹی کا نام حضرت رکیہ تھا جب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں آپ جو میرے رستے میں جانوروں کو قربان کرتے ہو تو مجھے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے قربانی کا یہ عمل ابن علیہ السلام نے کیا تھا لیکن عید الہدہ کا جو تہوار ہے وہ تب سے نہیں منایا جا رہا تھا بلکہ یہ سعادت بھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے ملی کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی 622 سئی میں تب سے یہ والی عید الفطر اور عید الہدہ وہ منای جانے لگی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ مجھے تمہارا گوشت نہیں تمہارا تقویٰ پہنچتا اللہ تعالیٰ کو دکھاوا کتن بھی پسند نہیں ہے ابراہم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو اب بتانے کا مقصد ضرف یہ ہے کہ جن کی پیروی کرتے ہوئے ہم جانوروں کو زبا کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات جقیناً ہمیں وہ ہونی چاہیئے تھیں اور اب یہ بھی جانتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے جب نمرود نے جو کہ ظالب حکمران تھا ابراہم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو ہوپو ایک نام کا پرندہ تھا جس کو سوجانہ کہتے ہیں اپنی چونچ میں کچھ کترے پانی کے لے کر آیا اور وہ اللہ کے حکم سے آگ تھی وہ گلے گلزار ہو گئی سو تھینکسیو ویری مچ فاجر پریشیس ٹائم